سو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا لیکچر جو کہ اوورویو آف کمپیٹر سائنس کے اوپر ہے اور اس کے اندر کمپیٹر کے بیسکس کو ہم کور کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا لیکچر کیا ہے اور میں آپ کو سکرین کے اوپر لے جا کے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں چپٹر ون اوورویو آف کمپیٹر سسٹم ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو کہ چپٹر ون کو اس کے اندر پورا ایک اوورویو دیا ہوا ہے کمپیٹر سسٹم کا سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا آپشن ہیں ہمارے پاس لیکچر ون ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یونٹ کا انٹرڈکشن ہے کہ اس یونٹ میں کیا کیا ٹاپکس ہم نے کور کرنے اس میں سے پہلا ٹاپک ہے انٹرڈکشن کو کمپیٹرز اور اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے کمپیٹنگ ڈیوائیسز سو لیکچ چیک سب سے پہلے انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس چپٹر میں کیا ہمارے پاس ٹاپکس آ رہے ہیں کمپیٹر سسٹم کے بارے میں ہم اس کے اندر پڑھیں گے کہ کمپیٹر سسٹم کیونکہ آج کل وہ ایک کامن لیس کہ ہم اپنی زندگی میں تقریباً ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں کمپیٹر سسٹم نظر آتے ہیں اگر ہم کہیں پہ بینک میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کمپیٹر سسٹم نظر آئیں گے اگر ہم جاتے ہیں کسی بھی ہسپیٹل کے اندر ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں کمپیٹر سسٹم نظر آئیں گے اسی طرح اگر ہم جاتے ہیں کسی بھی پالج کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ ہمیں کمپیٹر سسٹم نظر آئیں گے اگر ہم نے کسی یونیورسٹی کے لئے اپلائے کرنا ہے اب سارا کمپیٹرائی سسٹم ہے ہم پہلے گھر بیٹھے اس کے ریجسٹریشن کرائیں گے اس کے بعد ہم فردر اپلیکیشن کو پروسس کرائیں گے سو کمپیٹر سسٹم ہر جگہ استعمال میں ہے ہر جگہ ہمیں ملے گے اب فردر اس یونٹ کے اندر کیا چیز ہے کہ جو بیسک کمپوننٹس ہیں کمپیٹر کے وہ کون کون سے ہیں ہم اس کو کمپیٹر کو جنرل ہم لوگ کہتے ہیں کمپیٹر سسٹم کمپیٹر اور کمپیٹر سسٹم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کمپیٹر سسٹم کھل لینے اور کمپیٹر ہمیں اس کو سنگل گارٹ کے طور پر کہتے ہیں اس کے بعد اس میں جو مین دو پارٹس ہیں کمپیٹر سسٹم کے اس کے بارے میں اس یونٹ کے اندر پائے جائے گا جس کا پہلا پورشن ہے ہارڈویر کے لپر دوسرا پورشن ہے سوفیر کے لپر ہارڈویر کیا ہے ہارڈویر ساری ڈوائیسیز ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو these are the physical ڈوائیسیز ٹھیک ہے جو physical ڈوائیسیز ہیں وہ سارا ہارڈویر ہے اسی طرح سوفیر کیا ہے سوفیر ایکٹر پروریمز ہیں جن کے مدد سے کمپیٹر چلتا ہے ٹھیک ہے سو لیٹس ٹارٹ کے انپرڈکشن ٹو کمپیٹر کمپیٹر کیا چیز ہے جنرلی کہا جاتا ہے کہ کمپیٹر ایک الیکٹرونک ڈوائیس ہے لیکن زیادہ بہتر ورڈ جو اس کے لیے یوز کیا جانا چاہیے جو کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کمپیٹر ایک ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈوائیس ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیوں ایمپیسائز کر رہے ہیں الیکٹرونک اور ڈیجیٹل کے ورڈ کے اوپر یا الیکٹرونک کی بجائے ڈیجیٹل کو ورڈ یوز کرنا زیادہ بہتر کیوں کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ڈوائیس ہیں جو کہ الیکٹرونک ہیں لیکن وہ ڈیجیٹل نہیں ہیں ہم دیلی لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوز کرتے ہیں فین کو ٹھیک ہے فین is an الیکٹرونک ڈوائیس بہت ڈیجیٹل نہیں ہے اسی طرح ہم اگر اپنے روم میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بلڈ ہیں these are electronic devices بہت یہ ڈیجیٹل نہیں ہے سو ڈیجیٹل کے اندر ایسا کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ڈوائیس ڈیجیٹل ہوگی وہ فیکٹر ہے کہ اس کے اندر ایک کمپننٹ جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں اس سی پی یو کے ہونے کی وجہ سے یہ جو ڈیجیٹل ہوگی فین کے اندر سی پی یو نہیں ہے بلک کے اندر سی پی یو نہیں ہے تو یہ electronic devices ہیں دیجل نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کون سی کرکٹر سٹکھ ہیں جو کہ کسی بھی کمپنٹر کے اندر ہوں گی پہلی کپنٹر ہے پہلا ہموں پڑنٹر ہوںola ڈیٹا کو ڈیٹا ایزا انپوٹ کمپیوٹر کے اندر لے کے جایا جائے گا مختلف انپوٹ وائس سے پروسیسنگ کا اس کے بعد پروسیسنگ کا فنکشن ہے پروسیسنگ کا فنکشن کیا پرفارم کرتا ہے وہ سارے اپریشن پرفارم کرتا ہے جو کسی بھی ڈیٹا کے اوپر ہونے چاہیے پلس اس کو یہ بہت ہائی سپیڈ کے اندر پرفارم کرتا ہے اب ہائی سپیڈ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ what is ہائی سپیڈ کمپیوٹر کو ہم دیکھتے ہیں تو جو منیموم بھی کمپیوٹر کی سپیڈ ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ these are in میپس میپس کیا چیز ہے مینین آف انسٹرکشن پر سیکنگ ہمارے پاس جو آخری فنکشن ہے وہ فنکشن ہے آؤپوٹ کا جو کہ ہمیں ریزرٹ کے طور پر ملتا ہے جو ہمیں انپوٹ دیا آتا ہے اس کے پر جو آپریشن پرفارم کیے گئے ہیں اس کا جو ہمیں ریزرٹ ملے گا وہ آؤپوٹ ہوگی سو یہ جو تین فنکشن ہیں پہلا انپوٹ دین پروسیسنگ اور دین آؤپوٹ ان تین فنکشن کی وجہ سے کمپیوٹر کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر یہ تین فنکشن پرفارم کرے گا there is one more function جو کہ ہم next slide کے اندر اس کو کبھل کریں گے that function is of storage جو کہ یہاں پہ ابھی mention نہیں ہے کیونکہ storage کا factor تمام کمپیوٹر یا کمپیوٹرائز ڈوائس میں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ایک جنرل کمپیوٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں so storage یہاں پہ ابھی فضال mention نہیں کیا ہوا next اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے ایک اور اس کے اندر main factor ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پررام ایبل ہے جنرلی ہم اس کو مشین کہتے ہیں مشین کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو equipment ہے وہ ایک electronic equipment ہے اس وجہ سے اس کو ہم مشین کہتے ہیں اب یہ کون سی مشین ہے کیسی مشین ہے جو پہلی چیز بتائی تھی کہ یہ پررام ایبل ہے means کہ اس کے اندر ہم پررامز بنا سکتے ہیں اب پررام کیا چیز ہوتی ہے پررام ایک پوری list ہوتی ہے جو کہ instruction کے اوپر consist کرتی ہے اس کے اندر instructions ہوں گی اگر ہم generally کہیں کہ سب سے simple definition program کی کیا ہے تو program is a set of instruction یا list of instruction اور computer کو program چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی execution کرنے کے لیے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے component ہیں جن کے اوپر computer compose کرتا ہے جن سے مل گئے computer بنایا ہے سب سے پہلا نام جو آئے گا جو سب سے important ہے that is cpu جس کو ہم central processing unit کہتے ہیں cpu ایک ایسا component ہے جس کا computer کے اندر ہونا must ہے اگر cpu ہوگا تو وہ device computer یا computerized device ہوگی اور اگر cpu نہیں ہے تو ہم اس کو computer یا computerized device نہیں کہہ سکتے then جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اس کے اندر input ہوگی input کے لیے input devices چاہیے اسی طرح output کے لیے output devices چاہیے اس کے بعد ہمیں secondary storage کا option must چاہیے computer کے اندر although اگر ہم بات کریں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے فشلی سائٹ پہ دیکھا تھا کہ جو storage ہے وہ ایک main function ہے اس کے اندر ہم نے just storage نہیں لیکن secondary storage کو discuss کیا ہے کہ ایسے ایسی devices like hard disk جس کے اندر ہم permanently data کو store کر سکتے ہیں otherwise اگر ہم temporary storage یا primary storage کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس RAM ہے جس میں کہ computer جب execute کر رہا ہے کوئی بھی چیز computer run کر رہا ہے current execution اس کا data سارا RAM میں ہوتا ہے then communication devices اب یہ بھی ایک بہت important factor ہے جس کے اوپر computer compose کرتا ہے کیونکہ اگر communication devices نہیں ہوں گی تو computer communicate نہیں کر سکتا اور آج کار communication تقریباً ہر computer کے ساتھ must ہے next ہم check کرتے ہیں کہ ہم computer کو کس طرح سے ہم explain کر سکتے ہیں اس کے اندر جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ CPU وہ ایک main component ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے interpretation کرنی ہے اور execution کرنی ہے جو بھی data یا instruction اس کے اندر input کی جائے گی اس کو اس نے interpret کرنا اور execute کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی بھی computer ہے generally ہم computer کا دیکھتے ہیں تو ہم digital computer کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم analog یا hybrid کی بات نہیں کرتے تو وہ ایک ایسی machine ہے جو کہ کسی بھی problem کو solve کرتی ہے کس کے لیے لوگوں کے لیے اور کس طرح سے کرتی ہے carry out کرتی ہے instruction کو جو instructions ہیں وہ اس کو follow کرے گی اور وہ instructions کو دی جائیں گی otherwise اگر ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ computer ایک dull machine ہے اس نے خود سے کوئی کام نہیں کرنا جو instructions کو دی جائے گی وہ ہی یہ execute کرے گا اب ہمارے پاس ایک اور option ہے computer کو سمجھنے کا کہ اگر ہمارے پاس کس digital computer ہے وہ کس چیز کے اوپر consist کر رہا ہوتا ہے وہ ایک interconnected system ہے interconnected ہے اس کے اندر different hardware interconnected ہیں processors اس کے اندر main option کے طور پر آتا ہے اب یہاں پہ processors میں لکھا ہوا ہے کیونکہ possible ہے کہ ایک processor ہو یا possible ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ many processors بھی possible ہو سکتے ہیں سو ایک processor کا ہونا بھی لازم نہیں ہے ایک سے زیادہ اگر possibility ہے تو processor use کی جا سکتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو memories memories کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس hard disk drive ہے جس کو ہم ابرویویٹ کرتے ہیں HDD سے یا ہمارے پاس RAM ہے اسی طرح ہمارے پاس اس کے اندر ROM کا ہونا بھی must ہے جو کہ پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اسی طرح اس کے اندر input یا output devices بھی شامل ہوں گی اب ایک سیمپل کمپیوٹر کو اگر ہم نے show کرنا ہے تو اس کے لئے کون سی diagram بنائی جا سکتی ہے next type پہ ہم دیکھیں گے اب یہ ایک سیمپل سی diagram ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک block diagram ہے اس کے اندر ہم ہر function کو ہر device کو ایک block سے represent کرتے ہیں تو first of all input devices آتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ arrow input devices سے processor کی طرف جا رہا ہے admin کہ input صرف enter ہو سکتی ہے processor سے input devices کے پر return نہیں ہو سکتی processor میں processing کرنی ہے processor یا CPU دونوں word use ہوتے ہیں microprocessor بھی کھا جاتا ہے اور اسی طرح output جو آئے گی وہ output devices سے آئے گی اب اس کے ساتھ یہ جو backing storage ہے جیسے کہ ہم نے پیدے بھی دیکھا تھا کہ storage کا word یا secondary storage کا word اس کو backing storage بھی کہتے ہیں اب یہاں پہ CPU سے backing storage کی طرف data آ بھی سکتا ہے اور backing storage سے CPU کی گرف جا بھی سکتا ہے تو یہ ایک بہت سمپل سی ڈائیگرام ہے جو کمپیوٹر کو explain کرتی ہے next ہمارے پاس topic ہے computing devices کا کمپیوٹر تو ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے کہ computing devices کو اب ہم کس طرح سے پہچانیں گے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی machines ہیں یا کوئی ایسے components ہیں یا کوئی ایسی devices ہیں جو کہ contain کرتی ہیں embedded یا specialized computers کو ان کو computing devices کہا جاتا ہے اب یہ جو word embedded embedded ہے اس کا کیا مطلب ہے embedded کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی device جس کے اندر کے آپ کے پاس available ہونا چاہیے ایک hardware and اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس available ہونا چاہیے اس کا software اگر آپ کے پاس کوئی ایسی device ہے جس کا hardware اور software ایک chip کے ساتھ available ہے تو اس کو ہم computing device کہتے ہیں اب اس کی کون کون سی examples ہیں ہمارے پاس اس کی بہت ساری examples ہیں let's check out ATM machine ہے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ different ہمارے پاس ATM machine کی diagrams ہیں ان میں سے کوئی بھی ATM machine ایک computing device کے طور پر use ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس digital alarm clock ہے اب دیکھیں یہاں پہ مختلف models آپ کو نظر آ رہے ہیں then ہمارے پاس digital washing machine ہے اگر washing machine digital ہے وہ بھی computing device ہے then ہمارے پاس microwave oven ہے یہ بھی ایک computing device ہے اس کے بعد مختلف toys ہیں یہ بھی computing devices کے اندر آتے ہیں اگر ان کے اندر CPU ہے similarly ہمارے پاس cell phones ہیں جو کہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ touch screen جہاں ہم اس کو smart phone کے طور پر use کرتے ہیں cell phone اب ہمارے پاس simple cell phone نہیں رہ گیا اب یہ ہمارے پاس smart phone ہے تو جو بھی smart phone ہے اس کے اندر CPU ہے اور mostly اس کے اندر test screen ہے similarly CD players ہیں جن کے ساتھ CPU use ہوتا ہے اب یہ جو computing devices ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اندر embedded computer chips اگر ہوں گی جو کہ CPU اور پلس اور بھی memory بھی ہو سکتی ہے تو یہ computing devices ہوں گی اب یہ کیا کام کرتی ہے اگر کوئی embedded chip ہے تو وہ allow کرتی ہے ان devices کو special computing task پر فارم کرنا جیسے کہ ATM machine کے اندر banking transaction ہوتی ہیں ہم mount draw کر سکتے ہیں submit کر سکتے ہیں transfer کر سکتے ہیں digital alarm clock ہے تو اس کے اندر ہم alarm track کر سکتے ہیں اسی طرح ہم calendar کو manage کر سکتے ہیں digital washing machine ہے تو اس کو ہم program کر سکتے ہیں laws کو wash کرنے کے لئے سو یہ ساری ایسی functionalities ہیں جو کہ ان کو ایک special purpose کے لئے ایک special task کے لئے computing device کے طور پر ہمیں مطارق کرواتی ہیں سو یہاں پہ ہم آج کا lecture end کریں گے تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو پر شیئر کریں تاکہ مزید students تک پہنچ سکے جو کہ اس کو آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں شکریہ اللہ حافظ